ساڑھے مخترم و مکرم جناب حافظ محمد ذو القرنین صاحب حافظہ اللہ تعالی انتظامیہ دے امیرِ مخترم ساڑھے انہیں ایک منہ جمعہ بڑی دیر تو اور بھی دوست کہندے سنگھ کے کاری صاحب اسی تو اڈے تو یہ مضمون سوڑنا چانے ہاں آزمائش میں مومن کا کردار اللہ اکبر اللہ مومن تے او ہوئی ہے نا جڑا ازمائش تے پورا اترے جے بندہ ایمان چھڑ جاوے تھے مومن تے نہ ریا اللہ اللہ اکبر تو لہٰذا گزشتہ تو گزشتہ جمعہ ایک خطاب مضمون شروع ہویا الحمدللہ پچھلا جمعہ اسے انوانتے پڑھایا گیا آج تیسرا خطبہ جمعہ المبارک اے پارٹ نمبر تھری اللہ دی توفیق نال بیان ہو چل ہوڑ لگیا ہے کہ آزمائش میں مومن کا کردار یہ تے بہت سن چکے آج بھی سنو گے لیکن میں ابتداء اندر زیادہ دلائل اور زیادہ زور اس بات دینا چاننا کہ سنو مومن دی پہچان ہوئی تے ہوڑی چاہی دیئے نا سمجھئے کہ اسی ہیں مومن جنہ دے بارے سب کچھ بیان ہوں اللہ پہ آیا ہے تے اسی مومن ہاں کے نہیں ہے بھی ہاں کے نہیں یعنی سنو اپنی پہچان ہوڑی چاہی دیئے مومن دی پہچان کرواوا گا انشاءاللہ پھر مومن دا کردار سمجھ آئے گا اے درویخنا توجہ فرمانا پہچان دے نال نال کردار واضح دا چلا جائے گا توجہ نال اللہ اکبر صحیح بخاری شریف دی حدیث نمبر دو ہزار سات سو چھہاسی میرے اور توہرے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد ماشاءاللہ صل اللہ علیہ وسلم دے صحابی میرے پیارے نبی صل اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ ان بیان کر دینے کہہ دینے دی قیلہ یا رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم پوچھے آگے اللہ دے پیارے نبی کولو عرض کیتی گئی اللہ دے پیارے نبی دے سامنے میرے نبی دے صحابی فرما دینے قیلہ یا رسول اللہ اے اللہ دے رسول صل اللہ علیہ وسلم سونے پیارے محبوب جی فرمایا افضل افضل لوگ کون نے افضل لوگ کیڑے نے اگلی بات میرے اور توارے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صل اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا مؤمن گل سمجھا جی مؤمن مومن دی پہچان سمجھ لو افضل ترین لوگ کون نے پیارے نبی کولو سوال کیتا گیا حضرت فرما دینے مؤمن یجاہی دو فی سبیل اللہ بی نفسی ومالی فرمایا او مومن جی افضل لوگاں چو او مومن افضل ترین مومنیں جیڑا جہاد کردائے اللہ دی را دی اندر اپنی جان نال اور اپنے مال نال اللہ اللہ اکبر انہیں بیکھئے پہچان کرئے کہ مومن کون ہوں تیرے مومن دی پہچانتے سمجھو نہ اللہ دے پیارے محبوب نبی صل اللہ علیہ وسلم دا فرمان جی حدیث بخاری شریف دی کیوں جی وزن بڑھ دی رہا وزن دو ہزار ساتھ سو چھ آسی نمبر حدیث میرے نبی دے سے آپ ہی کہند نے سونے نبی تو عرض کی تھی گئی سوال کی تا گیا پچھیا گیا کہ لوگ لوگاں چو افضل بندہ کہڑا ہے اللہ دے نبی نے فرمایا ایسا مومن مومن ایسا مومن یو جاہی دو فی سبیل اللہ بِن نفس ہی وَمَالِ جڑا اپنی جان نال اپنے مال دے نال اللہ دے رستے اندر جہاد کردائے یعنی اللہ دی رہا اندر جہاد کرنے والا بندہ افضل ترینے مال خرچ کرنا می جہادے سبحان اللہ جی اپنے آپ جان نال بھی جہاد کی تاجندائے اے سواستے بخالی شریف دی دوسری عدیث دی وضا اے دی شہرہ دی اندر تفسیر جناب اے دی وضاعت اندر دوسری عدیث آئی اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن دے جسم دابی ہو دیتے ہاں کندائے کیوں جو کمزور مومن لانو طاقتور مومن اللہ نو زیادہ پسند دے مومن ایسا نہیں ہوتا جڑا بس خد دی جاوے پیار بھی بھولی جاوے ہلن جو گانا روے او مومن کا دے بچارہ ہے جی نئی نئی مومن بڑھن اپنے آپنوں طاقتور طاقت پھلاوٹ سیت نہیں اندھی سیت اندھی یہ طاقت ہوئے بندے دے اندر جسم دے اندر ہے جی اپنے جسم دی حفاظت کار تیرے جسم دا تیرے تیرے اللہ نے حق رکھے ہے اپنی سیت دی کیئر کار سیت نو بڑھا طاقتور جسم بڑھا اللہ اکبر اللہ اس واسطے اے جے مطلب کے مومن بندہ او دی جہا جانتی لوڑ پیسک دی اللہ دے دی نواز دے تی پھر بندہ پہلے ہی لڑن تو پہلے کسے دشمن مارن تو پہلے بندہ دشمن وے کئی فڑ گیا پھر آوے ہے جی تے کادہ مجاہد بڑ گیا مجاہد بڑ دا ہے جیڑا بندہ جیدے چے جان ہوئے جہا دو کر دا ہے اور ایمانتی طاقت لڑ دی ہے پھر اللہ دے فضل نال اپنی پوری تیاری کرے جہاد کرے اللہ دے رستے دے اندر اپنی جان نال اور اپنے مال نال اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو اے دے بعد قالو تم ممل عرض کیتا کہ حضور اے دے بعد کیڑاموں میں نے اے دے بعد کونے جڑا انہ تو بعد دوسرا نمبر کیدائے میرے تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے مومن اے دے بعد جڑا اپنے آپ لوں کسے پہاڑ دی کھائی دے اندر رہنا تے اختیار کر لوے یعنی کسے پہاڑ دی کھائی دے اندر اللہ بطلق رہنا تے انتخاب کر لوے پسند کر لوے اور نال فرمایا کھائی دے اندر رہنا اختیار کرے نال یتق اللہ اللہ کو لو ڈرے نال اللہ کو لو ڈرے جی 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 فرمایا میرے پیارے نبی نے اللہ دا خوف رکھن والا خووے اور لوگا نو چھڑ کر کے اپنی برائی تو انہا نو محفوظ رکھے اوہی مومن اپنی برائی تو لوگا نو محفوظ رکھن واسطے لگ تھلا گو جاوے کسے کھائی پاڑ دی کھائی چیز گزار لوے یہ دے بعد اور جہاد تو مال جان دے جہاد کرن تو بعد یہ دوسرا نمبر سبو مندہ بڑھن دے سبحان اللہ تو حجوب فرما نظر آئی یہ سواز دیتے میں عرض کرنا چاہنا بخاری شریف دی حدیث چھے خزار آٹھ سو نو نمبر حدیث یہ دے اندر میرے تیرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے چچازاد بھائی حضرت عبداللہ بن عباس بیان کر دینے اُلت و رویتے کہندے نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لَا يَزْنِ سمجھے جنال ملا کے پڑھا گے لَا يَزْنِ الْعَبْدُ حِنَ يَزْنِ وَهُوَا مُؤْمِنُ فرمایا جڑا بندہ حَهَا زِنَا کرتا ہے تِس زِنَا دِ وَقَت حِنَ يَزْنِ کوئی بندہ زِنَا کرے زِنَا دِ وَقَت فرمایا غُوَا مُؤْمِنُ اُو مُؤْمِن ہوئے اے ہو سکدہ ہی نہیں یعنی یہ تھے تھے بہت سارے لوگ آندا جڑے دین تو دور نے اپنی مرضی دا دین بڑھائی پھر دے نے سوائے مسلح کے حق مسلح کے آلِ حدیث تھے دنیا اندر روئے زمین تے کوئی ایسا مسلح نہیں جے دا عقیدہ ہوئے محدثین سن جڑے اہلِ حدیث سنو محدثین دا اہلِ حدیث دا عقیدہ ہے کہ ایمان بدا بھی ہے ایمان کٹ دا بھی ہے کیوں جی باقی پوری روئے زمین تک ہوئے ایسا مسلح نہیں اس وقت موجود جے دا عقیدہ ہیں قرآن اور سنت پتابت ہوئے انہا دا عقیدہ ہے کہ ایمان ایک منجمت چیز ہے منجمت نہ بد دا ہے نہ کٹ دا ہے انہا دے نزدیک جے ہو جا ایمان وہ کہنے دے نے ساڑا اے ہو جا ایمان سا آبادہ کہنے دے نے کوئی فرق نہیں اے ہو جا ایمان اے ہو جا آبادہ تو اے ہو جا ہی ساڑا ہے ایمان اچھ فرق نہیں ایمان چیزی ایسی ہے جنا منجمت ہوتا ہے نا 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 ایمان ودتا بیئے تے کھتا بیئے گل سمجھا جہاں جہاں توجہ نال ہے جی بلکہ ودنا کٹنا تے دور دی گل لے حدیث بخاری شریف دی میں دسیہ جناب نو اور جناب وزات کی تیئے چھے زار آٹسو نو نمبر حدیث دا دسیہ جا کے پڑھنا کہ جدو بندہ زنا کرتا ہے زنا دے وقت ایمان کٹنا تے دور دی گل ایمان بیسے ہی ہوتے چو خارج ہوگا یہ بندہ ایس حالت اندر مر گیا تے بی ایمان ہو کے مرے گا ایمان تو خالی مومن نہیں مر لگا اگر ایسے حالت اندر زانی بندہ زنا تو باد بغیر توبہ دے مر گیا اوہ بی ایمان ہوئے گا ایمان تو خالی ہوئے گا مومن نہیں کہلائے گا جل سمجھ آئی نا اگلی بات سمجھو درہ ایسے وازتے میرے اور دوارے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا حضرت فرما دے نے فرمایا وَلَا يَسْرِقُ حِيِّنَ يَسْرِقُ فرمایا جدو بندہ چوری کردائے چوری کردے بقت وَعُوا مُؤْمِنُ اور مومن ہوئے اے ہو سکدہ ہی لئی لا لا جنہ نہیں ہو سکدہ فجلہ دا لا دا تفق پہندہ چلا جائے گا اگلے جملے آتے فرمایا جس طرح فرمایا لَا يَزْنِ الْعَبْدُ حِيْنَ يَزْنِ وَهُوَ مُؤْمِنُ ہون ترجمہ سے ہی آئے گا ہاں جی فرمایا نئی مومن ہو سکدہ زنا کرنوالا جناب زنا دے بقت زنا کرے دے مومن بھی روئے اے دو چیزا نہیں ہو سکدیا اے دیکھو مومن دی پہچان نال فرمایا نئی وَلَا يَسْرِقُ حِيْنَ يَسْرِقُ فرمایا نئی نئی چوری کرے گا چوری کرن دے وقت وَهُوَ مُؤْمِنُ وَمُؤْمِنُ ہوئے یہ نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے اللہ اللہ اکبر اللہ اور نالی میرے تیرے پیارے مابو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا يَسْرَبُ حِيْنَ يَسْرَبُ شراب پینڈا بندہ شراب پینڈ دے وقت مومن اللہ اکبر اللہ کیوں جی مسلک حق مسلک اہلِ عدیس دا کی دا قرآن دی قرآن میں کہندہ کہ جدو ایمان والیہ تے قرآن دیئے تاپنیاں جاندیئے زادتہم ایمانا انہا دا ایمان وَد جاندہ ہے ایمان والیہ دا ایمان وَد جاندہ ہے کیونہ ایمان وَد دا بھی ہے جلے کوئی برائی کردہ بندہ بری جگہ تے ہوندہ ہے بری محفل چوندہ ہے ایمان ہودہ کٹدہ بھی ہے چنگی محفل چھے ایمان قرآن سن کے عدیس سن کے دیندیاں باتا سن کے ایمان بندے دا وَد دائے اگر بریان باتا سنے گا گندیاں فلمہ بیکھے گا ڈرامے بیکھے گا گندیاں کنجلیاں دے گلوکارہ دے گانے سنے گا ایمان ہودہ کٹے گا ایمان کٹدہ ہے اور فرمایا اوہ اس وقت جدو کے جناب شراب پیندہ ہے اوہ مومن ہندہ مومن نہیں ہو سکدہ اور عالی پیارے نبی سنے لے فرمایا ہنجی انج نہیں ہو سکدہ وَلَا يَقْتُلُوَهُوَ مُؤْمِنٌ فرمایا قتل بھی کرے تے قاتل مومن بھی ہووے کسے مسلمان نو بغیر کسی وجہ دے بغیر عذر دے جناب قتل کر دن دا ہے جدہ قتل ہو دے واسطے جایز نہیں کیوں دی اوہ کا نا حق قتل کرنے والا مومن نہیں جے رہن دا اللہ اکبر اے حقوق والے بعد دا مسئلہ آ گیا بہت طف مسئلہ ہے بہت زیادہ پریشان کن کیفیت جڑا بندہ قاتل ہے ہائے میرے اللہ قاتل نے اپنے ایمان دا بیڑا گھرک کر چھڑیا ایمان ہو دے تو خارج ہو گیا و مومن نہیں ریا اللہ اللہ ہے جی جناب معافی منگے گا انہوں معافی ملے گی یا اوہ دے برابر اوہ دے مقابلے دے اندر قتل دا بدلہ قتل ہوئے گا پھانسی لگے گا اور پھر جناب معافی بھی منگے پھانسیاں بھی لگ جائے اور قتل دے بدلے قتل بھی ہو جائے اللہ دے دربار اندر پھر چانس چانس ہینڈ اپنے آپنوں پیش کر دے ہوئے اپنے آپنوں پیش کر دے ہوئے اور اللہ اکبر جی دیت لیلین بورا سا انہوں معافی مل جاوے پھر بھی مسئلہ ہے بڑا مشکل جی بہت مشکل ترین مسئلہ ہے انہ چیزان دا مومنوں ایمان والے نو خیال رکھنا چاہیتا ہے کہ او دے ہتھوں کوئی مسلمان مومن جی دے دل اندر رائی دے ذرے برابر بھی ایمان ہے او بھی او دے ہتھوں قتل نہیں ہونا چاہیتا ہاں جی ورنہ بہت بڑے بہت بڑے مجرمہ دی صاف اندر میں سکھڑا ہوئے گائے بندہ اللہ دے پیارے پاک مغمر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن عباس نے پیارے نبی دی حدیث بیان فرمائی حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالی ابو جالدہ بیٹا اکرمہ صاحب بھی بڑھ کے جنت دا وارث پان گیا ہاں ہاں کہندے نے پچھ دینے ابنی عباس کو لو کہندے نے میں نو گال سمجھ نہیں آئی بندے جو ایمان کمیں نکلتا ہے کمیں نکلتا ہے تے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی ہمارے اینج انگلیاں نو نا اپنے حد تھاں دیا انگلیاں نو اینج اینج ملایا اینج ملایا تے ملا کے اینج جدا کی تیا نا انگلیاں فرمایا جو ہاتھ تھا میں چو ایک دوسرے چو انگلیاں نکل گئی آنے اینج ایمان نکل گیا اللہ اکبر اللہ 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 اور فرمایا دوبارہ ایمان کمیں داخل ہوئے گا فَإِنْتَ بَعَادَ اِلَيْهِ حَاقَدَا سمجھا گی اگر توبہ کر لے گا تو پھر ایمان ہو دیش داخل ہو جائے گا ورنہ ایمان نکل گیا ہے اے کام کرنا ہے سمجھا گی نو کسے کسم دا اشکال نہیں گیا میرا خیالیں بلکل جڑا بندہ ایک کلاسوی سکول دی نہیں پڑیا نہ مدرسے گیا ہے میں نو انشاءاللہ اعتماد ہے کہ انہوں گال سو فیصد سمجھا اے جے خطابت اے نہیں کہ زمین رسمان تک کلابیں ملائی جانے آنکھوں جی حضرت نے کی کہ اب باس جی بننے ٹھاپ دیتے ہیں تبقہ والا کارتیاں جناب ہاں جی کیا بات ہے اوہ یاروں نے آکھے آکی گال سمجھے کہ اے نہیں پتا لگیا اے پتا انہوں بھی نہیں بیان کرنا رہے انہوں بھی نہیں پتا اے نہیں خطابتوں دی اے نہیں علامہ پڑھا ہوں دا میرے علم اے نہیں ہوں دا علم اے ہوں دا ہے کہ گال عام پہم لفظات کے اندر سمجھائی جائے آپ گال سمجھانا خطابتیں اے ہے قوت گویائی جنہوں اللہ نصیب فرما دے ہوئے اے ترویکھنا درہ میں اسے واضطے عرض کر رہے ایسا میرے پیارے بھائی ہن توجہ فرما دے چلے جانا دو حدیثہ سئی بخاری شریف دیاں سمات فرما چکے بخاری شریف دی چوتھی حدیث سنو میرے تیرے پیارے نبی دا فرمان سن دیاں چلا جانا چار ہزار ایک سو سنتالیس نمبر حدیث میرے تیرے پیارے نبی دے سے ابھی حضرت زید بن خالد رضی اللہ تعالی کہہ دو زید بن خالد رضی اللہ رضی اللہ تعالی فرما دے نیاسی اللہ دے پیارے نبی دے نال خدیبیا والے سال اندر نکلے اللہ دے نبی دے نال سبرتے نکلے کیڑے سال اندر خدیبیا والے سال اندر سبرتے ہیں رات نو بارش ہو گئی بارش ہوئی رات نو صبح دی نماز تو بعد نماز فجر تو بعد گل سمجھائی نا نماز فجر تو بعد پیارے نبی نے خطاب فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے صحابیوں کیا تُسی جان دے او تُعاڑے رب نے رات کی آکھے آئے تُعاڑے رب نے کی آکھے جان دے بھلا سیابا کہنے نے اللہ تِعوذہ رسولی بہتر جان دے نے یعنی اللہ جنہ عالم الغیب ہے وہ جان دا ہے یا اُعوذہ رسول جیدے تِعوذہ اللہ غیب دیاں خبرہ کال دینے آسمان دیاں خبرہ کال دینے اللہ اپنی وحی کال دینے جبریل دے ذریعے یا الہام دے ذریعے یا خواب دے ذریعے کیوں جی؟ نبی دا خواب کی دے بھئی اندہ نا اللہ اکبر جی جی ادامہ طلبے ہوئی بنے گا یعنی اللہ جانے یا اُعوذہ رسول جانے اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ دے پیارے نبی فرما دینے سن لو سننے والے ہو سن لو میری بات اچھے طریقے نال سمات فرما لو میرے پیارے نبی فرما دینے اللہ فرمانتا جے سنو کال ذرا غور نال تُسری بھی سنو اللہ فرما رہے آئے کہ جناب میرے بندیاں مچوں کچھ لوگاں نے صبح کی تھی او مومن سن رات بھی مومن تے صبح بھی مومن رہے کئی بندے رات نو مومن تے صویرے کافر ہو چکے اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غوک میں کہ جناب لوگاں نے بارش نووے کے میرے اٹھے نا بارش ہوئی بھئی کیاں دی میرے اٹھے تھے بارش ہوئی بھئی کہ جناب لوگاں نے بارش نووے کے ایک ایک برحمت اللہ یعنی مطیرنا مطیرنا یعنی سڑے تے نازل کی تی گئی بارش ہوئی ایک میں ہوئی برحمت اللہ و بی رزق اللہ و بی فضل اللہ اے جملے بولینے جناب نے اے بارش وسیعت اللہ دی رحمت ہوئی اللہ دی طرف ہو اللہ دی طرف ہو رحمت ہوئی رزق میں نہ داتانا برزق اللہ اللہ دی اتائے اللہ دی ما رزقنا جو ہم نے دیا دینا اتانا سمجھے نا و ینفقونا من ما رزقناہم رزقنا رزق سمجھے نا اتا کرنا ہوں دا ہے اللہ فرما دے رہے خرچ کر دے رہے ہو دے چون جو ہم نے دیا ان کو ہم نے دیا ان کو اسی رزقی ہوتا مانا کرنا نے اتا ہے دا مانا ٹھیک ہے اور جناب اللہ اکبر فرمایا انہا لوگانے جملے جس بندے نے آکھیا مطرنا برحمت اللہ فرمایا اللہ دی رحمتنا نال بارش وسیئے ساڑے دے اللہ دی رحمت ہوئی اللہ دی رحمتنا نال بارش وسیئے و برزق اللہ اے اللہ دی اتائے و بی فضل اللہ اور اللہ دا فضل فرمایا فہوا بومن او بندہ مومن ہے کیوں ہوں 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 بندہ مومن ہے اور جنہیں اے کے بارش فلان ستارے دے ہیر پیر نال فضا ستارہ فلان جگہ تو گزریاتے فلان جگہ تے ہلیا فلان جگہ تے پہنچیا تے لیا آجا بارش ہوئی ہے اللہ فرما دنے کافرم بھی انہیں میرے نال کفر کیتا انہیں ستارے نو رب مل لیا کیوں جی ستارے نو رب مل لیا کسے بزرگ نو کسے ولی نو کسے پیغمبر نو کسے نبی نو کسے فرشتے نو کسے آگ نو کسے جنابیسے طرح جان بنا دے پجاری نو لوگ جی گاہ نو گاہ نو لوگ رب بننی پہلے ہیں ہندو آدھی ماں ہی ہوئے ہندو آدھا رب بھی ہوئے ہو دی پوجا کر دے استغفراللہ بہت اللہ اس واسطے اللہ فرما دے لیں جنہ نے آکے ایسے تاریاں دے ہیر پیر نال بارش ہوئیے فرمایا اوہ بندہ کافرم بھی انہیں میرے نال کفر کیتا میرا انکار کیتا اوہ کافر ہو گیا اور جناب صحیح مسلم شریف دی حدیث سماد فرمانا جناب ایک سو اناسی نمبر یعنی ون ہنڈرڈ سیونٹی نائل حدیث دا نمبر میرے توڑے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ وچو قاری القرآن حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ قرآن دے ایسے کاری نے بات دور نہ لکل دے اللہ دے نبی نے نہ لے کے فرمایا سی انہا تنہا کاریاں چو چارہاں کاریاں چو اگر کسی نے قرآن سکھنا ہوئے تے فلان فلان کاری کو لوں سکھلا انہا چبداللہ بن مسعود بھی نے رضی اللہ تعالیٰ جنتا چھوٹا دیا تے شان کٹی بلان دے کی دی وجہ تو رب دے قرآن دی وجہ کہ قرآن دے کاری نے ہاں ہاں جی 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 ہاں جی کاری کاری اور نہیں جڑے کاف نال کاریوں نے کاف نال نہیں کاف نال نکتیاں تو بغیر چھوٹے کاف نال کاری نہیں کاری اور نے عبداللہ بن مسعود جڑے کاری کاری کاف کیتے دو نکتیاں گی کاف نال تھے پتہ ہی رینا دو نکتے آنا کاف کی ہوندہ ہے چھوٹا کی ہوندہ ہے دے بڑا کی ہوندہ ہے بولن دے میں چھے کوئی لفظ سارا کچھ بولی جانا نہ میرے ویرس ہونا کچھ نہ کچھ محنت کرے اور کیڑی چیز ہے جڑی محنت نال نہیں آسکتی اگر محنت کریں گا کمیں گا جی میرے تو تنفذ نہیں نکردہ جیڑا تنفذ نہیں نکردہ بندہ دس دن گھنکے میں نو دے دے ہو اللہ دے فضلہ دس ہاں دن آباد آج کال دے جنہیں مولوی پھر دے 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 نا تقریبا آج جنہوں قرآن ہی نہیں پڑھنا دا جنہوں تسی کہوں دے ساتھا قرآن پڑھ دے تیل حلا کہ قرآن غلط پڑھ دے 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 انہاں نارو چنگا کاری ہوئے گا انہاں نارو چنگا پڑھ لے گا دس دن آدھی پریکٹس دے نال ہاں ہاں وہ کچھ کرے اتنے سے ہی جی دس منٹ بھی نہیں زندگی جی کرنے قرآن سکھن واسطے کہنا جی میں انہوں آندہ نہیں آندہ نہیں پھیرتے باقی ہی نہیں آندہ تینا آنا پھر تھوڑی جی میند کرو اے در ریکھنا میں ارز کر رہے ہاں کہ عبداللہ بن مسعود قاری القرآن روایت کر دے رے میں کدھی کدھی پشتا ہوں اے دی میں حدیث سنان لگیا کیڑی کتاب اندر ہے بول کے دسو کیڑی کتاب اندر صحیح مسلم شریف مسلم نہیں کہنا لامتے زبرنی لامتے تنے زیرے مسلم صحیح صحیح مسلم شریف قد اندر حدیث موجود ہے ایک سو ستانوے نمبر حضرت عبداللہ بن مسعود راوی فرما دے نے میرے تیرے پیارے باق بھمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے میرے تو پہلے جتنے نبی کھلائے جتنے نبی مبعوض فرمایے نے اُنہاں نبیاں دے کچھ ہواری ہویا کر دے سن اُنہاں دے تابیادار اُنہاں دے گلمن والے اُنہاں تو بعد اُنہا دے بعواریاں تو بعد جناب نالا ایک لوگ اُنہاں دے جانشین بڑھ گئے یعنی نبیاں تو بعد نبیاں دے ہواریاں تو بعد نالا ایک لوگ نا خلف لوگ اُنہاں دے جناب جانشین بڑھ جا دے تو اے خوزیاں پاتا آخ دے زبان چو اجدیاں گلنہ کہن دے جنات خود عمل نہیں کیتا کر دے سن اللہ دے پیارے نبی نے فرمایا جس بندے نے ایک ہو جے لوگانال اپنے دست و بازو نال جہاد کیتا فگوا مؤمن ایک ہو جے لوگانال جیڑے گلنہ تے کر دے سن نا خلف ایسے سن لیکن عمل نہیں کر دے سن تے پھر تے جہاد کرنا شاید ہی کوئی قدہ بندہ باج سکے خصوصاً مولویاں چو اگر ایک علوے کھو نا کہن دے نے نماز دے مضمون تے خطبات دے مضمون تے خطبہ سنو جمعہ سنو نمازہ پڑو روزے رکھو نیکیدہ کم کرو چھوٹنا بولو وعدہ خلافی نہ کرو تے جے اے چیزہ بیکھیاں جانا تے پھر تے جہاد تے پھر مولویاں چاہید کوئی قدہ مولوی باج سکے جڑا وعدہ پورا کردہ ہوئے انہوں ترپیلی بڑا ترپیل کے سمدہ بہت کھڑ پینچ کے سمدہ بولوی سمجھے جاندہ دور اندر جڑا وعدہ ادھر بھی کرے ادھر بھی کرے ادھر بھی کرے کہتے مگر لوگ مگر مگر پچھے پھڑے اشتہار چھپا کے چارے میندہ کر کے آکھے جی آ رہے ہیں کتھے فلان جگہتے جی کتھے آ رہے ہیں پینچے حضرت کتھے پنچے عوام بڑی پریشان ہے بار بار تو اڑا پوچھ دیئے باز جی میں آ رہے ہیں میں رستے چاہ فلان جگہتے پہنچے ہیں لو رات دے بارہ وجہ سے موبائل ہی باندھ چال مولوی دا مینہ دو مینے رابطہ کی کوئی نہیں پتہ نہیں اتھے رات دے بارہ وجہ آندہ آندہ شدرہ کراس کیتا ہے بیگم کورٹ کراس کیتا ہے یا کوٹ عبد المالک کراس کیتا ہے اتھے پتہ نہیں اتھے دیتھ ہو گئی لیکن سویرے جنازدہ بھی اعلان نہیں ہویا پتہ نہیں ہویا کی سمجھ نہیں آندھی اے ہو جے پھر بندیاں جیڑے گیندے کجنے تے کردے کجنے آپ عمل نہ کرن اے ہو جیاندے خلاف دستو بادونال جہاد کرنے والا فہوا مؤمنون اے ہو جے مومن تے پھر پھر بندہ کوئی شید ہی لبے گا جیدنا جہاد کرن دی لوڑنا پھوے ہر بندہ ہی ایسا نکل آئے گا جیدنا جہاد کرنا پہنا ہے انہوں مومن دی پہچانتے کرو نا اے ہوئے ہر بندے رو جناب مومن سمجھی رکھنا ہر بندے رو اے ہوئے چکی رکھنا نا نا سونے آ جڑا نیک اللہ دا ولی ہوئے مومن ہوئے اوہ دی عزت کریا کار اوہ دی عزت کرنا اللہ تیری نجات دا تے ازریعہ بنا عزت کرنا ہی تیری نجات دا ذریعہ بن جائے گا تے جڑا مومن ہوئے ہی نا عالم ہوئے ہی نا ہاں جید خلاف جیاد فرض ہے کیا ہو جی جیاد کرنے لاتے نو حکم ہے اگر انہوں تُو جناب مومن سمجھی رکھے دے پھیرتے تیرے بھی ایمان دا جنازہ ہی لکھ لیا ہویا ہے نا نا سونے آئی درویخ ذرا غور کر اسے واسطے دے میں عرض کر رہا اللہ دے پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ارشاد فرمایا حضرت فرما دے اے ہو جے نال ایک لوگاں دے نال جیڑے لوگ زبان جو کہندے کچھ لیتے آپ عمل نہیں کر دے ایمان دے خلاف اپنے دست و بادو دے نال جیاد کرے فہوا مؤمن اور فرمائے فرمائے دے بال اگر دست و بادو نال جیاد نہیں کر سکتا اے ہو جے لوگاں دے خلاف اپنی زبان نال جیاد کرے زبان نال جیاد کرے فرمایا ہاں جی فہوا مؤمن او بھی مومنیں فرمایا جے زبان نال بھی کچھ نہیں کہ سکتا پہ اپنے دل نال اے ہو جے بے عمل لوگاں دے خلاف اے ہو جے ناخلف ہے جی برے گندے جان نشین جڑے بن گئے اے نال دے خلاف ہاں جی دل نال جیاد کرے دل نال جیاد کی اندہ ہے دلوں برا جانے اللہ سمجھ آگی نا دلوں برا جانے دلوں نفرت کرے تے فرمایا اے ہے دل دا جیاد دل دا جیاد تے اے دے بعد فرمایا پیارے نبی میں کہ پھر اس تو بات تے رائے دے دانے دے پرابر بھی ایمان نہیں دل نال بھی کسے نوے ہو جنو برا نہیں جانے ہیں دل نال بھی جیادری کیتا تے پھر تیرے دو مومن تیرے جیاد دانے دے پرابر بھی ایمان نہیں سمجھ ذرا جی 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 اے سواد دے دے ارزے کر رہے ہیں میرے پیارے بیر اور صحیح مسلم شریف دی حدیث دوسری آگئی جے چھے زار آٹھ سو تر اپن نمبر یعنی چھے ہزار آٹھ سو تر اپن یعنی ترونجہ نمبر حدیث اے دروے کھنا میرے پیارے نبی دے سعابی حضرت ابو حریرہ دے رابی نے کہندے نے جس بندے نے اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے نے کسے مومن دی دنیا دے اندر کوئی تکلیف دور کی تھی اللہ قیامت دیا تکلیف آمی چھو کوئی تکلیف ہوتی دور کرے گا مومن دی پہچان کرو آجی یار آج کر لو مومن دی روز روز مضمون نہیں بیان ہو جیڑا بیان ہو گیا چاہت دس وی سال زندگی دا دس گھنٹہ دا اب نہیں پتا ایک لمحے دا ایک ساتھ اب نہیں پتا لیکن ہو سکتا ہے دس وی سال دوبارہ ہے مضمون بیان نہ ہو سکن یاد کرو چیزہ کراندے اندر سنو سناؤ چیزہ رٹلو یاد کرو عدد عمل کریے رال ملکے اللہ اکبر اللہ اے دروی کھلا درہ میں جی پہلی بات صحیح مسلم شریف دیئے سعیدیس دی اللہ دے پیارے نبی نے فرمایا مومن ہو گئے جس بندے نے کسے مومن دی دنیا دے کوئی تکلیف ربا کی دیئے اللہ قیامت دیا تکلیف آمی چھو دی کوئی تکلیف دور کرے گا دوسرا وہ بندہ مومنے جنہیں کسے واسطے دنیا دے اندر آسانی پیدا کی تھی اللہ دنیا دے آخرت دنیا دے آخرت اندر دے واسطے آسانی پیدا فرمایے گا جی جی تیسرا بندہ ہو گئے جس بندے نے پردہ پوشی کی تھی پردہ پوشی سونیا سمجھانا اور بات کسے نگال کینی ہور بات غیبت ہور بات چگلی ہور بات ادھا فرق فرق دیکھو کسے بندے جنہیں غلطی ویکھ دے دیکھو دیکھو ان کو سونیا خدا دا نام بڑی تیری عزت میرے دل چھو بڑا مقام اللہ دے بندے اے چیز تیرے چھو ہے اگر ہے تیروں ختم اے جی مومن دی پہچان اے نا فرمایا کسے بندے اندر عیب ویکھیا عیب نشر نہیں کردا جگہ جگہ تے عیب نشر نہیں کردا پردہ پوشی کریں اللہ قیامت والے دن تیرے عیب بانتے پردہ پوشی فرمائے گا سبحان اللہ جی 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 میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا دنیا جبھی تیرے عیب چھپائے گا آخرت اندر بھی تیرے عیب بانتے پردہ پوشی فرمائے گا ایک حدیث میں تھوڑا جا تاج دیتا جی کسے جمعے دے اندر ایک وقت انجدائے گا کہ اللہ اپنے پندے نو قریب 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 اللہ کلے نو کار پوچھے گا فلانے گناہ کیتا جی کیتا فلانا کیتا کیتا جی فلانا رحمت جوش اندر آئی ہوئی گیا کیتا سارے مان لے گا اللہ کہہ گا فرشت او اے دے ایک ایک گناہ دے بدلے ایک ایک نیکی لکھ دے او پھر کہے گا اللہ فلانا گناہ او گناہ یہ وہ گناہ او فلان گناہ تے اے تھے ذکر کیتا ہی نہیں گیا اے تھے ذکر ہی نہیں ہوتا اللہ اللہ دے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اے بیان کر دیا مومن دی نجات اللہ کہہ گا نا یہ دی نجات ہوگی مغفرت ہوگئی تے میرے نبی اللہ دے نبی مسکر آئے سن پیارے نبی حتی کہ آپ دے نکیلے داند جیڑے دان آج مار ہوں دے رہے او بھی نظر آن لگ گیا اتنے آپ حصے اتنے حصے ایک مومن دی نجات مومن جیڑا مومن اگر پکڑ جہنم جا رہے ہوئے اللہ دے نبی اللہ دے نبی جتنا مومن دی نجات اور بخشش خوش ہوئے سن اس قدری میرے نبی غم زدہ ہو جاندے حضور ایک مومن جاننے میں جانا برداشت نہیں کر سکتے مومن دی پہچان دی کار مومن ہون دا کون غرض میں عرض کر رہا کہ اللہ دنیا دے اندر آخرت اندر وہ پردہ پوشی ودی فرمائے گا اور نال فرمایا اللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخی فرمایا اللہ اس وقت تک اپنے بند دی مدد اندر رہن دا اس وقت تک اللہ اپنے بندے دی مدد کر دا رہن دا جدو تک بند اپنے مومن بھائی دی مدد اندر لگیا رہن دا سبحان اللہ جی جی میرے پیارے بھائی بڑے پیارے جملے عدیث باگ دے کم اللہ ہو گئی اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا و من سالہ کا طریقا فرمایا جی دا بندہ ایسی رات چل دا یل تمس یل تمس فی علم جی علم لب بن واس تے علم شکر سکھن واس تے علم دی تلاش واس تے بندہ نکل دائے سح لاللہ لہو بھی طریقا الال جنہ اللہ او دے واس تے جنت دی راہ ہموار کر دیندہ جنت دا رستہ جنت دی راہ آسان کر دیندہ علم واس تے نکل سونے علم علم پڑ علم سکھن آدھے نا اے بندے جتنے لوگ آندے نے اللہ دی توفیق نال علم سکھن واس تے آندے نے کیوں جن نائے تماشے نا شغل نا جناب کوئی جگتان نا کوئی حجیان بات بیان دینے الحمدللہ قرآن دی ایت ترجمہ نال حدیث ترجمہ علم سکھنہ دینے لوگ اللہ دے خوش قسمت لوگ اللہ تعالی جنت دی راہ آسان فرما دے گا انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ دے خوڑیوں کرو راہ آسی جڑی جنت والی راہ جنت والی راہ جی جی فرمایا جی جڑا بنتا علم سکھنوات نکل دا علم دی تلاش اندر نکل دا اللہ دی جنت دی راہ آسان فرما دے دا اور فرما یا میرے پیارے نبی نے اگر کسے گھار دے اندر اسے دری کے نال جناب گھار تو علاوہ کسے جناب مسجد دے اندر کسے میپل دے اندر کسے جگہ تے لوگ کٹھے خوئے لوگ گاندہ اجتماع خویا لوگ جمع ہوگیا اور اسے اجتماع دے اندر اللہ دے قرآن دی کتاب اللہ دی تلاوت کی تی گئی درس تدری مسجد پڑھنا پڑھانا سمجھنا سمجھانا جناب اے باتا اللہ رسول دیا باتا درس تدری سلسلہ کی تا گیا اللہ دے پیارے نبی نے فرمایا وغشیت ہم الرحم اللہ دی رحمت کھو نا دھا پلن دی اے ہو جی میں فل اللہ دی رحمت دھا پلن دی اور نال میرے تیرے پیارے نبی نے فرمایا وحفت ہم الملائکہ اللہ دے فرشتی اپنے پراند اندر او س میفل اجد مان اپنے پراند تھلے لیلین دینے سبحان اللہ سبحان اللہ نال پیارے نبی صلی اللہ سلم نے فرمایا ادھر اللہ دی رحمت نے اس میفل اٹھا پلیا جتے اللہ دی کتاب پڑی جاری ہوئے تلاوت کی تیجاری ہوئے جس جگہ گھران دے اندر اگر چاند ہونا کہ اللہ دی رحمت دے نزول شیطانی چکر ختم ہوئن تاریچ قرآن پڑھیا کرو قرآن قرآن دیا تلاوت کرو آپ کرو یہ نہیں تلاوت لانے سویرے نہ نماز نہ روضہ آپ کچھ بھی نہیں کرنا جی سویرے سویرے تلاوت لا دی یہ نہیں مطلب سوڑے آپ تلاوت کریا کار پا میں ایک قید ہی پڑھ لیا گیا ایک قید دا ترجمہ سکھ لیا کر سویرے سویرے اللہ دی رحمت دھاپ لے گی دینو اور جناب فرمایا فرشتے اپنے پرہ تھلے لہ لین دینے اللہ انہ لوگان دا ذکر آسمان تے جیڑے اللہ دے کور فرشتے دینے انہ فرشتے آج کر دینے سمجھ آئی بات میرے سونے بیر مومن کی پہچان آ آزمائش میں مومن کا کردار جی جی میرے پیار بھیر اللہ تبارک و تعالی نے میرے تیرے پیار محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر کہے دون درہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے تیرے پیار محبوب نبی کتنیا کتنیا پیاریا باتاں میری اور تو آٹی جناب ہے مومن مومن دا شیشہ آئی نا ٹھیک ہے نا مومن 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 داش آئین شیشہ شیشہ سبحان اللہ اے نیک شیشہ تیرا عیب دست کیوں جی تو شیشہ ہی توڑ دے ہو این 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 آئین تیرے عیب دست مومن مومن دا آئین اگر اے عیب دست صلاح کر دا نراز ہون دی بجائے او دی تعلق توڑن دی فرمایا وَالْمُؤْمِن وَخُلْمُؤْمِن فرمایا مومن مومن دا بھائی ہے اور بھائی کی کر دا مومن دی ملکیت او دی پراپرٹی او دی جہداد جو جو دی ملک چیزانے اونا دی حفاظت کر دا اور او دی نگرانی کر دا جدو مومن او دا پراہ تھے نا او دی غیر موجودگی بھی او دی اوہ فاظت کر دا کہ شاید وہ آپ نہ کر سکے اہا اے جے مومن سبحان اللہ مومن دی پہچان ابن ماجہ دی حدیث اور حدیث جیڑی ابو دعوت شریف دی بیان کران ترمزی اور نشائی دی بیان کران جناب ابن ماجہ دی موتا امام مالک دی کسے اور حدیث دی کتاب دی انشاءاللہ اللہ دے فضر نال اور صحیح حدیث ہوئے گی پوری رسرچ نال ذمہ داری نال بیان کرنا اللہ دی توفیق نال اس واسطے میں کہنا ابن ماجہ دی حدیث سماعت فرماؤ حرمایہ جی میرے پیارے نبی صلی اللہ حق علیہ وسلم دے صحابہ میرے پیارے نبی دے صحابہ جو فضالہ بن عبید فضالہ بن عبید اصل اسی ساڑے پجابی لوگاں لفظان دیاں غلطیاں اکثر ساڑے تو ہی ہو جا دیاں نے فضالہ فید ہوتے پیش ہی پڑی رکھنے کیوں جی پیش ساڑے پیش ہنجدی پہی ہے کہ پیش ساڑی پیش ہی نہیں جان دن دی پیش ہی ہے جی ساڑے پیش پہی ہے ہر لفظ پیش 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 گھٹ پڑی جانی جتے زبر ہوئے زیر ہو دا خیال نہیں کرنا فضالہ فاد زبر بن عبید کہندے نے اللہ نبی نے فرمایا المؤمن من آمن ناس علا اموال ہم و مؤمن اوئے جے دے تو لوگ آپ بھی تے لوگان دا مال یعنی لوگان دی لوگان دا مال اور لوگان دی جان محفوظ روے اوہ جے مؤمن اے تھے محفوظ رکھنی بڑی دور دی مال کسی اور پر آدھا ہے محفوظ آپ کر لے پر آگر جے دے کبز کوئی چیز آگی دوسرے کی لگ دے میرے ماں پہ دا تیرا دا دوسرے پر آدھا ایک کوئی ہے نا پہنا دا ایک کوئی ہے لیکن نہیں پہنا دے لگ دی کچھ نہیں تے پر آ پر آ بھی جے دھنڈے تے زور نہ لے جان تے لے جان نہیں تے ہائے میری اللہ تے مومن اپنے آپ رو کہند فرمایا مومن او مہاجر ہجرت کرنے والا مہاجر کہندے نے چھٹ کے جاندہ چھٹ کے اپنے چھٹ جاندہ نا علاقے شہر چھٹ کے مہاجر ہجرت کر کے ایسی لوگ ہندوستان جو ہجرت کر کے پاکستان چاہ گئے ایسی مہاجر کیا ہوں جی آپ نے فرمایا مہاجر نہیں کہ جڑا ایک جگہ تو چھٹ کے دوسری جگہ تے چلا جا ہوئے نہیں نہیں مہاجر مہاجر او اے من حجر الخطا یا و الظروب جڑا اپنیاں برائیاں نو تے اپنے گناہ وانو چھٹ رہے او جے مومن سبحان اللہ او جے مہاجر مومن سبحان اللہ ایک اور حدیث عید راوی حضرت ابو موسیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان کہ مومن مومن کون جڑا دوسرے مومن واسطے پیارے نبی فرمایا کہ مومن دوسرے مومن واسطے امارت دی ترے امارت سمجھ مومن کیا دوسرے جڑائیں کھو اللہ اکبر اللہ اکبر سونے بہت بہت غلط ڈگرتے چل چکے امان علی بات ہی مومن پتہ ہی مومن اندہ کون بڑے سارے اپنے آپ رو پھرنے نبی اسی مومن شامل کر پھرنے نہ سونے گل سمجھ درہ اللہ اکبر سمجھ اللہ اللہ دے نبی نے تبلیغ شروع کیتی مشرکان واغ شروع کیتا اے در ایک بندہ ایک کوئی مومن نبی نم منن والا توحید اپنان والا او دا نام تفسیر والے لکھ دینے سیدیس جو دا نہیں مل سکیا مومن تو چلو ہے نا حبیب نجار تے حبیب نجار انہوں پتا چلیا کہ اللہ دے رسول آن مار پین دی پئی دوڑ پین دائے او دا دوڑ نا اللہ نے قرآن بنا چھڑیا وَجَغَ مِن اَقْسَ مَدِينَةِ رَجُلُ يَسْعَ قَالَ يَا قَوْمِ تَبِعُ المُرْسَلِ کہندہ اے میری قوم اللہ دے دوڑے آنا دوڑ کے شہر دے پر لے کلاریاں دوڑ کے آیا کہندہ اے میری قوم منو گال رسولان دی بھیجے گیاں دی رسولان دی بات منو اتبعو مل یسْعَلُ کم اجراؤ وَهُم مُحْتَ دُون فرمایا جڑے لوگ تو آڈے تو مزدوریاں نہیں کر دے انہ دی گال منو انہ نے انہ دی گال منو دی بجائے اے صحبیب نجار نو پکڑ لیا کہندہ اوہ تو گلہ کردہ پھر نائے اے جی نبیان دا ہمیں ایتی وڈہ رہندہ نہیں انہ نے پھڑ کے مار نا شروع کر دیتا اے حبیب نجار مار آرہ کھارے آئے فتح وڈی ویلی ترجعون میں نو کی ہو گیا اے میں اوہ دی عبادت کیوں نہ کر اللہ دی عبادت کیوں نہ کر اور جن میں پیدا فرمائے دوسرے سارے لوگوں دیکھو لوٹ کر جاؤ گے نال کہن رعا تاخذ مل دون ہی آل حت ال ای رت ن رحمان بذل اللہ لَا تُغْلِ عَلْي شَفَعَتُهُم شَيَّ وَلَا يُنْقِذُون کہنتا ہے اگر میرا رحمان کیا میں اُنہ دی عبادت کرا اللہ نو چھوڑ کر کے اگر اللہ میرا رحمان میرا میں کوئی نقصان پہنچانا چاہوے سارے لوگ نہ کسے دی سفارش کامائے گی نہ کسے کوئی میں چھوڑائی سکے گا اگر میں اللہ دی بات چھڑ دے وَا اِلْي اِذَلَّ فِي ظَلَالٍ مُبِير پھر تے میں باز گمرہ ہی اندر چلا گیا نال کہندے نے کیوں مار دے او انہی آمان تو بی رب کم فَسْمَعُون میں دی میں تے تو رب تے ایمان لے آیا اور نال میری بات کیوں نہیں جے سن دے انہ نے کی سن نی سی مشرق لوگ اکل تو آری ہو جو کہنے انہ جسم تے چڑ گئے جی میں جناب پیٹ اٹھتے کھڑے ہو کر چھالا مارنیا شروع کر دی یعنی کتنا تے اچھلنا شروع کر دی تا اے ادھی آن تڑھی باہر آگئی آن اتنوں آواز رکھ دی قیلہ تُو خُلی الجن آہ 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 یہ قیلہ کہا جا رہے ہے تون یا قیلہ تُو خُلی الجن آہ اے جناب آخری سا ختم ان تو پہلے گند ہے قَالَ یا لَيْتَ قَوْمِ يَعْلَمُونَ بِمَا غَبَرَ لِي رَبِّ وَاجْعَلَنِ مِنَ الْمُقْرَمِ کہندہ ہے اے کاش میری قوم جان لیندی کہ میرے رب نے مینو کیوں بخش دیتا ہے وہ بھی لوگ مینو مارن دی بجائے اللہ دی توحید قبول کر دے وَاجْعَلَنِ مِنَ الْمُقْرَمِ میرے اللہ نے مینو عزت والے لوگاں جو کیوں شامل گھر چھڑے آئے اللہ دی توحید مینو مارن دیکھو شہید ہو گیا حبیب نجار لیکن جان دیاں جان دیاں آخری سا نکل رہنے جنت دا اعلان ہو چکے ہیں پھر بھی پچھلے آن دی خیر اے جے مومن اے جے مومن دی پہچان پھر بھی پچھلے آن دا فکر اے اے کاش انا نو پتا چل جان دا کہ میرے رب نے کیوں میں نو بخش دیتا ہے کیوں میں نو عزت والے لوگاں دے اندر اللہ تعالیٰ نے داخل کر چھڑے جنت کیوں دے چھڑیے اگر انا نو میرے مقام دا پتا چل جان دا میں نو مارن دی بجائے اللہ دی توحید اپنا کے وہ بھی عزت والے لوگاں شامل ہو جانے سبحانکہ